سبسکرائب کریں ماز الیکٹرونکس کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل جائے اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے سید ماز گلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ماز الیکٹرونکس دوستوں اگر آپ نے ہمارا چینل ماز الیکٹرونکس ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ایک بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی پریس کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملے گی تو دوستو آج جو میں آپ کے سامنے ویڈیو لے کے آن ہوں یہ مینی فریج کے بارے میں ہے کہ کیسے آپ اپنے گھر کے اندر مینی فریج کو تیار کر سکتے ہیں دوستو اس فریج کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر چھوٹی جو بوٹلز وغیرہ ہوتی ہیں کوک وغیرہ کہ یہ بھی کوئی بھی سوفٹ رینگ جس کو ہم تھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے اندر رکھے اس کو تھنڈا کر سکتے ہیں اس مینی فریج کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بارہ وول پہ بھی چل سکتا ہے بجلی ہو یا بیٹری یہ دونوں پر کام کرتا ہے اور آپ چاہیں تو اسے سولر پہ بھی چلا سکتے ہیں دوستو اس مینی فریج کو بنانا اتنا مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے اس مینی فریج کو ہم گھر کے اندر ہی تیار کریں گے آپ کو میں تیار کر کے دکھاؤں گا کہ کیا کیا سمان کی ہمیں ضرورت ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو لیجے دوستو مینی فریج بنانے کے لیے جس مان کی ضرورت ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سوستو سب سے پہلے ہمیں پیلٹین میڈیول کی ضرورت ہوگی تو میں اس کے اندر بھی بارہ ساتھ سو دس جو پیلٹین میڈیول ہے اس کو ہی استعمال کروں گا اس کے لیے کے لیے تی سی ون بارہ ساتھ سو دس ہی سی phosphateحم ہے اس کے لیے دوستو ہمے ٹو ایٹی Doi الModels ہاتا ہے اس کے لیے ہیٹسنگ چاہیے ہوں گے اس کے لیے ہم بندے ہوں گی تو اس کے لیے ہم اس کی باڈی بنائیں گے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوقشک کی شیٹ ہے اس کو ہم یوز کریں گے اور اس کے بعد تھنڈک کو برقرار رکھنے کے لیے ہم یہ الیلیمینیم فائل کو بھی استعمال کریں گے اس کے بعد تھنڈک بنانے کے لیے دوستو پیلٹیر کے اوپر ہم یہ لگائیں گے ہیٹ سنگ کو اس ہیٹ سنگ کو ہم یوز کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ہیٹ سنگ کو ہم اس کے پر لگائیں گے تاکہ اس کے ذریعے تھندک اس کے اندر سٹور ہو جائے اس کے بعد دوستو ہمیں یہ ایک ٹیپ کی ضرورت ہوگی اس کے ذریعے ہم کاؤکشیٹ کو اپس میں جوڑیں گے جب ہم اس کا باکس تیار کریں گے تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں یہ کپڑا نمہ ایک ٹیپ ہے اس کو ہم یوز کریں گے اس کے ہم یوز کریں گے اپنے می matching Saints کے جانبوں پر جب ہم گھیٹ کھولیں گے تو ہماری اندر خدا لے ڈ چل جائے گی جیسے ہیں بند کریں گے ت famille ڈی بند ہو جائے گی یہیں خماثی کا مع Scale andoquین رنگ ولی لیٰ쳤تber estas punya Spider مینی فریج ایٹمیٹک کام کرے گا کولنگ بھی کرے گا جب کولنگ زیادہ ہو جائے گی تو باندھ ہو جائے گا جب کولنگ کم ہو جائے گی تو یہ ایٹمیٹک اس کو چلا دے گا اس کے لئے ہم یہ ایٹمیٹک ٹمپریچر میٹر بھی یوز کریں گے اس کے بعد دوستو ہمیں پیل ٹیئر کو اپر لگانے کے لئے ہمیں پیسٹ کی ضرورت ہو گی تو میں یہ والی تھرمڑ پیسٹ یوز کروں گا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں پیل ٹیئر کے اوپر یوز کروں گ اس کے بعد دوستو اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں کہ یہ کیسے بنتا ہے تو لیجے دوستو مینی فریج کے جو ہم نے باکس تیار کرنا ہے اس کے جو باڑی تیار کرنی ہے ہم کوکشیٹ سے تیار کریں گے تو اس کے پہلے سب سے پہلے میں اس کی باکس کو تیار کرنے کے لیے اس کی پمائشے کار لیتا ہوں اس کے بعد ہم ان پیسیز کو آپس میں جوڑیں گے اس کے بعد ہم ان پیسیز کو آپس میں جوڑیں گے اس کے بعد ہم ان پیسیز کو آپس میں جوڑیں گے اس کے بعد ہم ان پیسیز کو آپس میں جوڑیں گے اس کے بعد ہم ان پیسیز کا جوڑیا comunicабатک کی رہائیSí موسیقا موسیقا لیجے دوستو میں نے کچھ اس کے پیسز کٹ لیا ہے یہ ہمارا فرنٹ کا ہے یہ بیک کا ہے یہ ہمارے سائیڈوں کے ہیں تو میں ابھی ان کے اوپر الیمینی فائل لگا لیتا ہوں اس کے بعد میارا جو ٹاپ اور بوٹم ہوں گا ان کے پر بھی ہم الیمینی فائل لگا لیں گے موسیقا 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 موسیقی 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 ان کو کٹنے کے بعد ہم نے فائل بھی لگا لی ہے فائل لگانے کے بعد ہم نے اپس پر جوڑ لیتے ہیں تو دوستو میں انہیں یہاں پر جوڑ لیتا ہوں اس طرح کر کے موسیقی موسیقی تو لیجیے اب ہم نے تمام اس کے اوپر اپنی ٹیپ سلور لگا لی ہے اس کے ہم نے چاروں طرف سے اچھے طرح بند کر دیا آپ دے سکتے ہیں کہ ہماری ہیٹ لیک نہیں ہو سکتی اس کو لگانے کے بعد اب ہم اس کے پچھے اپنے جو ہم نے پیلٹیر لگانے ہیں اس کی جگہ بنا لیتے ہیں اور اپنی پیلٹیر کی فٹیں وغیرہ کر لیتے ہیں تو اس کے اندر دوستو ہم نے یہ ہمارا ہیٹ سنگ ہے اس کو ہم نے اس کے اندر ہیو لگانا ہے اس طرح کر کے ہم نے اندر لگا دینا ہے تاکہ ہمارا یہ ہیٹ سنگ اندر تھنڈا ہو جیسے تھنڈا ہوگا تو یہ ہماری بوتلوں کو تھنڈا کروا دے گا سب سے پہلے ہم اس کی جگہ بنا لیتے ہیں تو لیجیے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے اندر سراخ بنا لیا ہے ہمارے یہ سراخ ہے جس کے اندر ہم نے ہیٹ سنگ کو لگانا ہے ہیٹ سنگ کو لگانے سے پہلے سب سے پہلے میں اس کو یہاں سے کور کر لیتا ہوں تاکہ یہاں پر ہم اپنے سلور ٹیپ کو اچھی طرح لگا لیں تاکہ ہماری ہیٹ لہن سے لیک نہ ہو سب سے پہلے میں اپنی سلور ٹیپ کو ادھر لگا لیتا ہوں لیجیے دوستو آپ ہم نے اس کے پر اچھی طرح اپنی سلور ٹیپ وہ ہم نے لگا لی ہے اس کو لگانے کے بعد ہم نے اپنے ہیٹ سنگ کو ادھر جوڑنا ہے دوستو یہ ہمارا ہیٹ سنگ ہے اس کو میں یہاں پر لگا دیتا ہوں اس کو جوڑنے کے بعد ہم نے ہیٹ سنگ کو لگانا ہے ہیٹ سنگ کو دوستو ہم نے دونوں کو اس سائیڈ کے اوپر لگا دینا ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا فاصلہ ہم نے ان کے درمیان رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے اتنے فاصلے کے ساتھ ہم نے انہیں جوڑ دینا ہے ان کو جوڑنے کے لیے دوستو پہلے میں ان کے ادھر جگہ بنا لیتا ہوں جگہ بنانے کے بعد دوستو میں یہاں پر جوڑ دوں گا جبста آپ دیکھتے ہیں ہم نے اسگے جگہ بنا لیا ہے اس کے بعد ہم اپنے ہیٹ سنگ کو اس follows پلغا دیں گے تو اس کو جنگے سے پہلے دوسر ہٹ سنگ کا بھی سراکھ بنا لیتے ہیں دوسر سایڈ کی جگہ بنا لیا ہے دوسر سائl کے باتے ہم اپنے ہیٹ سنگ��이ہ اسہو ہیٹ سنگےredit فوردہ انہوں نے ہیٹ سنگ کیجابنے کا چپ زیادہ کر دیا ہے میں اس کو اپنے نمائےetah ٹ Affairs اور بھی میوٹھ اپ گیابیا سے رب رابع stagger کے بعد ہم نے پیلٹیر مڈیول کو اس کے پر لگانا ہے. ہم اس کے پر پیسٹ کر رہے ہیں. ام پیسٹ پر بھی پیسٹ لگا رہے ہیں. اور اب ہم کولنگ والی سیڈ کے اوپر بھی پیسٹ لگا رہے ہیں اس کو لگانے کے بعد دوستو اب ہم نے اس کو اچھی طرح چپکانا ہے اپنے ہیٹ سنگ کے اوپر تو لیجئے دوستو دونوں کے پر ہم نے ہیٹ سنگ کے اوپر پیسٹ لگا لی ہے لگانے کے بعد اب ہم اسے اپنے جو مینی فریج ہے اس کے اوپر لگا لیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس کو تھوڑا اور مضبوط کر لیتے ہیں اندر سے تاکہ یہ ہیٹ سنگ باہر نہ آجے اب ہم نے اچھی طرح گلوگن لگا لی ہے اس کے بعد میں اپنے ہیٹ سنگ کو ان کے اوپر جوڑ دیتا ہوں جوڑنے کے رئے دوستو میں اس Punique پر اس میں لگا دیتا ہوں لیکن جو دیس جیسے آکھ سکتے ہیں کہ ہیٹ سنگ کو ج جوڑ دیا ہے اس کے ایک اچھی طرح گلوگن لگا دی ہے تو یہ سھوڑ دیا ہے اس کے سکنے کے بعد دوسرے کے اوپر میں اس طرح ہیلگا دیں گےگو گلوگن Prin KW Him ہمارے ہیٹسنگ سوک رہے ہیں کیونکہ ہم گلوگن لگا ہے وہ بہت ہوئیٹ ہوتی ہے اس لئے جب تک وہ سوک رہی ہے تب تک ہم اس کے اوپر فین وغیرہ لگا لیتے ہیں تو دوستو میرا یہ فین ہے تو سب سے پہلے میں اس فین کو جوڑ لیتا ہوں اس کو جوڑنے کے لئے دوستو میں یہاں اس کے ساتھ بڑھ دیتا ہوں اس کے جو خلا ہے اس کے علاقے نیچے میں فارم پر لگا دیتا ہوں تو لیجے دوستو اب ایک فین کو جوڑ لیا ہے آپ دے سکتے ہیں ایک فین کو جوڑنے کے بعد اس کے بعد ہم دوسرے فین کو بھی جوڑ لیتے ہیں تو لیجے دوستو اب ہم نے اچھی طرح دونوں کو فینوں کو لگا دیا اس کے بعد ہم ان کو کیبل ٹائیوں سے مضبوط کر دیتے ہیں تاکہ یہ یہ کہیں پہ ٹوٹ نہ جائے تو لیجے دوستو آپ دے سکتے ہیں ہم نے اپنے فین اور ہیٹسنگ کو اچھی طرح مضبوط کر لیا ہے ان کو مضبوط کرنے کے بعد اب ہم نے اندر کی لائٹنگ کا سسٹم اور بٹن کا سسٹم بھی کرنا ہے اس کے ساتھ تو سب سے پہلے ہم اس کا لائٹنگ کا اور بٹن کا سسٹم کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ہم تیمپریچر میٹر کو بھی فکس کر لیں گے اس کے ٹاپ کے اوپر تو لیجے دوستو اب یہ ہمارا اندر والا حصہ ہے تو اس کے اندر میں اپنی جو آر جی بی لائٹ ہے اس کو میں لگا لیتا ہوں تو سب سے پہلے میں اس کو آر جی بی لائٹ کو اندر فکس کر لیتا ہوں لیجے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو فکس کر لیا ہے فکس کرنے کے بعد اب ہم نے اس کے ساتھ بٹن کو بھی لگانا ہے تو دوستو یہ ہمارا بٹن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس بٹن کا کام یہ ہے جب ہم اسے بند رکھیں جب ہم اسے دبائیں گے تو ہماری الیڈی بند ہو جائے گی دائی سے ہمارا تروازہ کھلے گا تو یہ اوپن ہو جائے گا تو ہماری الیڈی چل پڑے گی تو ہم اس کو بھی اس کے اندر لگا لیتے ہیں لیجے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بٹن کو جوڑ دیا ہے بٹن کو جوڑنے کے بعد دوستو اب ہم اس کی وائرنگ کر لیتے ہیں وائرنگ کرنے کے لئے دوستو ہمارا جی جمع والی تار ہے ریڈ اس کو ہم الیڈی کی جو سٹریپ ہے اس کی جمع کے ساتھ لگا دیں گے اور یہ جو نیگٹیب آج جائے گی بٹن کی اس کو ہم بیٹری کے جہاں ہم اپنا سورسو کا بارہ گولڈ کا ادھو لگا دیں گے اس کے بعد جو ڈریکٹ نیگٹیب ہو گئے ایلی ڈی پٹی کی ایلی ڈی سٹریپ کی اس کو ہم ڈریکٹ نیگٹیب والٹیج دے دیں گے تو ریجے دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو بٹن کو بھی لگا دیا ہے لگانے کے بعد اس کی تاریں جو جوڑ کے اس کے ساتھ جوڑ کے آپ سیلور ٹیپ لگا دیا تاکہ ہماری کولنگ ضائع نہ ہو اس کے بعد دوستو آپ ایک ساٹ پر دے کتے ہیں، ہماری تاریں سکتے ہیں جو الیڈی فاسد کے اس کے پاتھ سوارڑ کے کار وارنگ کر لیے ہیں جو یہ جواد ہمارے جمع کی ہے تو میں سوارڑ کو جواد دوں گا اور میری نیگٹیب یہ ساڑوں کی نیگٹیب میں ایک جگہ کر کےپ کر دوں جاجہ یہ سوے جواد ہے نے اوپر اس کے موپرینٹر میٹر فٹ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر موپرینٹر فٹ کرنے کے بعد ہم نے ابھی سینسر نہیں لگایا اس سینسر ہم نے دس راک کر کے اس کو درمیان میں رکھ دیں گے تاکہ ہمیں تیمپریچر بتا چلتے رہے دوستو کرنے کے بعد دوستو اب میں اس کو یہاں سے ڈھک دیتا ہوں تاکہ یہاں سے بہار آتی رہے تو اس کو میں فوم بھی لگا کے یہاں سے جوڑ دیتا ہوں لیجئے دوستو باپ دیکھ ہیں میں نے اس کو فوم بھی لگا دیا اور اوپر چاروں طرف سے اس کو سیل کر دیا ہے ہمارے فین یہاں سے باہر ہوا نکال لیں گے گرم اور یہاں سے ان کریں گے ہوا کو تو اس کے بعد دوستو ہمارا فرنٹ رہ گیا ہے جو فرنٹ ہم نے دور لگانا اس دور کو جوڑ لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا سینسر اس کے اندر رکھے اس کو چلا کے چیک کریں گے دوستو لیجے دوستو باب دیکھ سکتے ہم نے اس کے پر ڈور بھی جوڑ لیا ہے ڈور کو ہم نے دوستو یہاں پر بلیک ٹیپ لگا دی ہے فرنٹ پر بھی اچھی طرح بلیک ٹیپ لگا دی ہے اس کے بعد اور اس کے ساتھ ہم نے یہاں جو سائیڈ ہماری بچتی ہے یہاں پر ہم نے سلور ٹیپ لگا دی ہے ڈبل کر کے تاکہ یہاں سے ہماری کولنگ زیادہ نہ ہو اور اس کے پر ہم نے پر ایک سیلیکون کی ایک لیئر بناتی ہے تاکہ ہماری جب ہم دروازہ بند کریں تو اس کے اندر سے ہماری کولنگ باہر نے سراخوں سے نکل کے ضائع نہ ہو تو اس کے بعد دوستو ہم بند کر کے چیک کرتے ہیں بند بھی ہوتا ہے کی نہیں دوستو آپ دیکھتے ہیں یہ بالکل ایکوریٹ بند ہوتا ہے اس کے بعد دوستو اب ہم اس کے اندر سنسر ڈال لیتے ہیں دالنے کے بعد اسے ہم چلا کے چیک کریں گے تو یہ ہمارا سنسر ہے اس کو ہمیں سراخ کر لیتا ہوں سراخ کرنے کے میں ادھر سے ہی سنسر کو اندر ڈال دوں گا لیجے دوستو ہم یہ ہمارا جو سنسر ہے یہ باہر آ چکا ہے ہم نے اس کو ہم پر سے ڈال کر ہم نے اندر رکال دیا ہے تو اس کے بعد ہم اس کے اندر اس کے ہم چلا کی چیک کرتے ہیں تو کولنگ چیک کرنے کے لیے دوستو ہم اس فریجی کے اندر اپنی دو کوک کی بوٹلے لکھیں گے ایک ہی میں یہ کوکا کولا کا ٹین پیک رکھوں گا اور ایک یہ سیون اب کا ان دونوں کو رکھ کے ہم اس کی کولنگ چیک کریں گے لیجے دوستو میں ان کو اندر رکھ دیتا ہوں اندر رکھنے کے بعد میں ان کو سیل کر دیتا ہوں دوستو میں نے اس کو اندر رکھ دیا ہے اندر رکھنے کے بعد آپ دے سکتے ہیں ہمارا سنسر ادھر ہی لگایا ہے تو اس سنسر کو دوستو میں اس سے چھنڈی کوک کے ساتھ جھوڑ دیتا ہوں تاکہ ہمیں اس کا ٹمپریچر پتا چلتا رہے کہ ہماری کوک کا ٹمپریچر کتنا ہو گیا ہے دوستو آپ دے سکتے ہیں میں نے اس کو اس کے ساتھ لگا دیا لگانے کے بعد میں اس کو چلاوں گا اور اس سے چلا کے چ لینا موسیقی 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 کے بعد اب ہم اپنے بوتلوں کو باہر نکال لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا تمپریچر وغیرہ چیک کریں گے تو لیجئے دوستوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کافی سری کولنگ ہے یہ ہماری سیلور جو ہے پا ٹی وی پانی موسچر ہونے کے وجہ سے ترگی ہے کیونکہ اس کے پر یہ ٹیپ لگی ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو یہ کوک ہے کافی تھنڈی ہو چکی ہے اس کے پر آپ موسچر دے سکتے ہیں دوستوں یہ کافی تھنڈی ہو چکی ہے اور یہ اس طرح آپ اپنے گھر کے اندر اپنی کوک کی بوٹل وغیرہ کو تھنڈا کر سکتے ہیں آپ یہ سیون اپ کی بوٹل بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ بھی فل تھنڈی ہو چکی ہے اس طرح دوستو آپ اس کو چاہیں تو خود تھنڈا کر سکتے ہیں آپ اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنی تھنڈا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ آپ موشچر دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طرح اس کے پر یہ موشچر آیا ہو ہے اور اس کے نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر کافی کولنگ ہو چکی ہے اور ہمارا جو ہے یہ ہیٹسنگ اس کے پر بھی کافی موشچر اور پانی ہے کیونکہ گرمی ہے نسلی دوستو آپ چاہیں تو آپ اپنے گھر کے اندر اس طرح کا ایک مینی فریج بنا سکتے ہیں دوستو اس کو بنانا اتنا مشکل نہیں ہے بہت شان ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل مازلیکٹرون اس کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ہمارے کی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ